عقیدہ کہتا ہے آرش پر ہے کون ہے فرزہ میں موازنہ کو پڑھوں گا نہیں فضائل پڑھوں گا اس کا کسی سے موازنہ نہیں پڑھوں مجھے وہ مسکون نظر ہی نہیں آتا جس سے فرزہ کا موازنہ پڑھ عقیدہ سنے والے ناؤزمانے کا 2019 خزرنات دور ہے یہاں پہ عقیدے پہ سب سے بہت زر عقیدے پہ لگائے گا نہ پڑھنے دیا جا رہا ہے نہ سنے دیا عقیدے کی سطح پڑھنے نہ تمہارے چہروں سے مورے بھی آنے چاہیے مجھے عزت یا حسین کی قسم ہے کس مسکون سے فضائل کا مقابلہ کروں جب آنے کے پاس سب سے بائی مسکون مریم ہے مریم کو ایک عیسہ ماں کہتا تھا ایک معصوم مریم کو ماں کہتا تھا فضائل بھی ماں کہتا ہے اس اے بھی ماں کہتا ہے سجاہ بھی ماں کہتا ہے باکر بھی ماں جسے ایک معصوم مہاں کہتا ہے جسے سینس ایک معصوم مہاں کہتا ہے اسے بھائی کہتا ہے جسے ایک وقت پہ چار معصوم مہاں کہتا ہے اسے کہتے ہیں فضائل فضائل کا مقابلہ کی حضی سے ہوئے نہیں سکتا ہاں مفاخرہ کتاب ملک جناب السلام نے محمدی کے ساتھ مفاخرہ سرکار نے کمبر کے ساتھ مفاخرہ اور یہ جب یہ علی کے نورپر اور شہدادی کی کمیزیں آپس میں مفاخرہ کرتی تھی تو اس کا مطلب ایک دوسرے کو ہرانا نہیں ہوتا یہ پر امکل ایسا ہے جیسے دو پڑھے پکھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کی دکریاں دیکھ رہی ہیں یہ نازلہ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے ایک مفاخرہ ایک موسیقے کو اپنا فخر اپنی عزت ہوئا جناب سلمان محمدی ایک میں تحنیز سید آپ کے آئے اور جناب فضائل نے استقبال سلمان دیکھا تھے فضائل جب بھی میں تحنیز سید آئے اور میں نے ہمیشہ دیکھا تھے لہتے ہیں میں روپ ہوتا فضائل کے روپ کس فضائل کس فضائل روپ ہے تحنیز اگر پرکنیس ہیں تو میں بھی محکر تجھے ہمہ کہتے مجھے نانا کہتے جنہیں میں اٹھاتا ہوں تو انہیں سناتی ہے کرم سیدوں کا ہم پہ برابر ہے کرم سیدوں کا ہم پہ یقصہ ہیں نمی تجھ سے پیار کرتے ہیں نمی مجھ سے پیار کرتے ہیں علی تجھ سے شبت کرتے ہیں علی مجھ سے تشرف کرتے ہیں زارہ تجھ سے محبت کرتی ہے سینیاں مجھ پہ ناز کرتی ہیں میرے سینے بے انہیم مہنے نے بیت تعلقہ ہوا ہے آخر وہ قوم سے جیت ہے تو میرے پاس آیا میرے پاس نہیں ہے جنہاں جناب فضائل وئیو پہ آتھ رکھے گا ایک بات سلمان یاد رکھنا زندگی میں میں نے تجھ سے کبھی وقت اور کبھی مفاخرہ نہیں کیا بات کیونکہ چہر نہیں ہے تو میں شروع کر دیتی ہوں زندگی میں مجھ سے مقابلہ کرنے کا نہ سوچ رہا جانبان نے کہا وہ چیز کام شیئے تیرے پاس ہے اور میرے پاس نہیں فیضہ نے کہا یہ چیز کم ہے میں اس کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں جس کی اس کے شما کوئی کاری ہی ہے تمہیں یہ چہرے کا لائل تم پسند یہ چہرے اس کے شما کے ساتھ سے کمار دینے چاہر پڑھ گئے ساپ سے گھر جو گھتے ہیں مہاں ہوں گاں تمہارک ہوتے ہیں دن بھر کبھا آدے رشید دینا سے ہمیں اکیان دینا سنتیلے ماتنا پر سچ یہ تیر کی روگے آدے سے ہمیں سیدنا دے جہاں سے مصروں نے رکائی پڑھئے ہم پورا آگے سنا دیں یہ نہیں مفاخرہ کتاب ہوں جی پہجنا پہ سلام آمدر تہلید سیدہ پہ آگے پہتا ہے میں چاہتا ہوں جیسے کیاں رہتے ہیں بیسے ہی جندت میں بھی اکٹھے رہے صدر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت یہ دے گا جیسے ہم یہاں کٹھے رہے ہیں جیسے ہم یہاں کٹھے رہے ہیں جیسے ہاں بھی اکٹھے رہے ہیں پھر ہم سوٹ آگے کہتی ہے دونے ابھی جانا ہے جنت میں رہتے ہوں پھونے ابھی جانے کا سوچا ہے میں رہتے ہوں دو دہلید سے باہر رہتے ہیں میں دہلید کے اندر جن کی یہاں حقوقت سکتے ہیں ان کی وہاں جن کو وہاں جا کے دیکھے ہیں ان کی حسائل کا یہاں ہاں ایک بات ہے سلمان اگر بات جنت میں جانے کی تو نہیں کر دی تو سلمان بھی یاد رکھنا میں تجھ سے پہلے جاؤں میں تجھ سے پہلے جاؤں شہداد فرزہ نے کہا میں تجھ سے پہلے جاؤں سلمان نے کہا کیا تُو مجھ سے پہلے جاؤں تو چھئی ہے پھر میں کے علی کے طرفوں پہ گر کے علی کے مددت کرنے میں تجھ سے پہلے جاؤں میں فرزہ سے پہلے جنت میں جاؤں اس پر آگے کس سے شکایت کرے گا علی سے میں علی سے بھی پہلے جاؤں ھیکنچ ہوں میں جانے چھ سے پہلے جاؤں میں ہارے سے پہلے جاؤں میں جاؤں علی سے پہلے کنام آنا تھا سلمان کی آنکھیں پٹھنے کو آئی تو سون ہو گئی رکھ فزہ میرے شہل شاکرہ کے پاس نے کہا میرے باپسے سے پہلے جائے گی رکھ فزہ ابھی جاپے سون سے شکایت کرے ایک رہتے لاکھ پیار نے فزہ کو بھار گیا یہ کہہ رہی ہے کہ میں علی سے پہلے چکم کیا اس باتے کی سشی کائل کرے گا حسن این کے نام میں سے قدموں پہ ہاتھ لکھے میرا سلام کہنا اور کہنا کریں اس کے ہلکے میں آپ سے بھی پہتے دار ہوں اوچھے حصہ سے پھڑکتا ہوا دیر کامتا بطن صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے محفل میں قدموں پہ ہاتھ لکھے کہتا ہے یہ جو حسن این اسے ہم کہتے ہیں یہ لاڈ پیار نے آج یہ دندھی خوادی رہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ تجھ سے پہلے ابھی میں دوری بردارش کر رہا تھا اس نے کہا علی سے پہلے ابھی میں علی بردارش کر رہا تھا اس نے کہا یہاں رسول اللہ آپ سے بھی سکتے جاؤں گی رسول مسکرات میں ہوئے سلمان کا ہاتھ پڑھ رہا تہلیز زیادہ میں آئے سلمان تہلیز کے باہر کھڑا ہو گیا فضا تہلیز کرتا رہے لبی دروازے پر روکے دیکھنا آپ کہتی گئے فضا میرہ تو نے سلمان سے کہا تو اس سے پہلے جنت میں جائے گی تو علی سے پہلے جنت میں جائے گی تو اس سے پہلے جنت میں جائے گی آج جو رہے گا پیچھے جمعہ کے خطبوں میں مدینے کی مزدر کے بھی میں بیٹھ کے آپ نے خطبہ دیا تھا آسا نے سنا تھا آسا نے خرابی مجھے چھونایا تھا اس لیے سے تو فرشانی اپنے حقیدہ تبدیل کر لیا ہے ہر میں کون سا خطبہ یہاں سنا پہلے پیچھے جمعہ کے خطبہ میں انشاء پرمایا تھا کہ امت کا میدان ہوگا امت ہے کھڑی ہوگی امت ہے انتظار کر رہی ہوگی نام آئے عمال تلنے کے بعد ہمارے نبی آئے تو ہمیں چندت میں لے گیتا ہے نبی انتظار کر رہے ہوں گے کہ سردار امپری آئے تو ہم چندت میں رہے یاد سلزہ آپ نے کچھ لے چھونا کے ظلموں میں ممبر میں بیٹھ کے کہا تھا نبی میرے انتظار میں ہوگا اور میں چندت کے دروازے پہ آگے روکے انتظار کروں گا کہ میری بیٹی فاتمہ آئے تو چندت کا دروازہ کھلے اور آپ نے ممبر میں بیٹھ کے کہا تھا کہ دب سہرہ آئے گی تو ایک نور کی امماری ہوگی جس میں بیٹھ کے میری شہزادے آئے گی کہ آپ سن اللہ آپ نے سردار کو بتایا نہیں وہ امماری کی معارفی ساگے